زویب حسین منگی صاحب کا تعلق کراچی کے گنجان آباد علاقے سرجانی ٹاؤن سے ان کے دو بچے ہیں اور ان کی اہلیہ کالے یرقان کے مرض میں مقتلہ ہیں یہ قرائے کے مکان میں رہتے ہیں گرشتہ قیمہ سے بے روزگاری کے باعث اب گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے زویب حسین درزی کا کام جانتے ہیں مگر ان کی اتنی ستاعت نہیں کہ یہ جوکی مشین ہوتی ہے جوکی مشین وہ خرید کر اپنا کام شروع کر سکیں ان کی اتنی گزارش ہے کہ ان کے لیے جوکی مشین کا بندوبست کر دیا جائے تاکہ یہ باعزت طریقے سے اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکیں کیا فرمائیے سلام علیہ وسلم بھائی مہدوانی ہوگی آپ کی یہ یہ اہلیاں کے علاج کر رہے ہیں جی کیا ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے بھائی تو بولا ہے کہ کیا نام ہے ڈاکٹر نے دعای ہے بھائی یہاں تو دی ہے ہم علاج چل رہا ہے بھائی یہ کہ جو ہوتا ہے کروا لیتے ہم اچھا لائف پروگرام چل رہا ہے بھائی جو بھی کر رہا ہے دیکھ رہو نا بند گر دیا فرمائی اچھا تو ان کا جو کالا یرکان کا مسئلہ ہے اس کو اس کے علاج کا انتظام ہوا ہے بھی اتنا نہیں ہوا یہ کبھی کام ہے کبھی نہیں ہے بیٹا ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آ جائے کر رہے بیٹھ جائے کر رہے لوگوں کو تھوڑی پیچھاروں کو بتا ہوتا ہے کیسے کرنا ہے تو کوئی بیٹھ جائے تھوڑا سے مائی آپ مائی چھوڑ دیں گے یہ پکڑ دیں گے مائی تو اس کا علاج کا بھی مسئلہ ہے بھی اچھا دیکھیں یہ جو آپ کی جوکی مشین ہے یہ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں ہماری طرف سے آپ کو ملے باقی آپ کی اہلیہ کی مجھے فکر ہے کہ بتا نہیں کیا علاج ہو رہے ہیں میں ایم ایس ایف کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ وہ یہ معلوم کریں کہ ان کی اہلیہ کا علاج کس اسٹیش پر ہے کیا ہو رہے ہیں ان کو ابھی معلوم نہیں ہے اتنا جو وہاں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ادھر بھی ہم کریں عابد علی صاحب بہت بہت مہربانی ہوئی ٹھیک ہے پریشان نہ ہونا یار پریشان نہیں ہوا کرو بچوں کی کیا ہو رہے ہیں ابھی پانس سال کے یہ ڈھائی سال کے ان کی دیکھ بال آپ ہی کرتی ہیں جی اور آپ کو کیفیات کیا ہوتی ہیں آپ کی جب بیماری میں کیا کیا آپ کو بیٹے کے ٹائم پتہ چلا تھا کہ یہ ہیپٹائیٹس کالرکان ہے مگر آپ کو کیا الٹیاں لگی رہتی ہیں کمزوری ہاتھوں میں درد جوڑوں میں درد پیروں میں درد یہ بھی گھر کا سارا کام آپ بھی کرتی ہیں جی ان کیلئے بہت سائی چارے میں چاہئے ہیں بچارے بہت قسم پرسی کے عالم میں لیکن کام بھی گھر کا خود کر رہی ہیں سارے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں کالی ارکان میں اپتے لائیں میں پوری کوشش کرتا ہوں جو کچھ ہو سکتے ہیں ہم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ عابد ولی صاحب یہ آپ نے کرتے ہیں